سٹھ صاحب بریک پر جانے پر آپ یونی فارم کے بارے میں تفسرہ کر دیں کیونکہ یار مجھے نہیں سمجھ آتی آپ لوگ اسپیشلی خواتین اس ملکی بطری کیا چکر ہے آپ لوگ مریم سے کچھ انسیکیور سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سب بڑی انسیکیور ہیں کیسے مجھے نہیں سمجھ آتی میں جہاں جاتا ہوں سب سے زیادہ تنقید مریم بی بی کی جو ہیں وہ خواتین کرتی ہیں اسپیشلی وہ خواتین جو خود اتنے اتنے لمبے ناخون ہوتے ہیں ہر روز وہ اپنے کپلے چینج کرتی ہیں اور امپورٹڈ میک اپ کرتی ہیں وہ سارا وقت مریم کے اوپر یہی تنقید ہوتی ہے کہ دیکھئے ناخون کتنے لمبے ہیں دیکھئے اس نے جو ڈریس پہنا ہے دیکھئے یہ تو سمجھتی ہے یہ اپنی بیٹی ہے یہ تو موڈل تو موڈل بنی ہوئی ہے یہ چیف منسر تو نہیں ہے یاد ہو کہ عام بندہ یہ کہے پھر تو میں بات ماننے کے لیے جا رہا ہوں مگر یہ جو ڈیفنس کی خواتین ہیں یا کلیفٹن کی خواتین ہیں یا اسلام آباد کی ینگ اینڈ خواتین ہیں سارا وقت چاکو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں مریم کے خلاف کیوں کہ وہ ہی کر رہی ہے جو آپ بھی کرتی ہیں تو یا تو مگر کیوں بھئی وہ لیڈر ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے جان ایف کینیڈی کی اہلیا جیکلین کینیڈی اور ان کو فخر تھا کہ ہماری فرس لیڈی اسی طریقے کے ساتھ آپ ڈانالڈ ٹرمپ کی وائف ان کو دیکھ لیجئے ملانیا ٹرمپ تو کیا ان کو تکلیف ہے اگر مریم ڈریسز اپ لیٹل بیٹ اور میں عام عوام کو بات پسند آتی ہے کہ ہماری چیف منسٹر خوبصورت لگتی ہیں ویل ڈریسٹ ہیں اور بڑی اچھا بولتی ہیں تو آپ خواتین کو کیا تکلیف ہے پتہ نہیں ویسے مجھے تو نہیں ہے لیکن وہ سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے سوشل میڈیا تو خیر آپ کو پتہ ہے کون چلاتا ہے اس لیے سوشل میڈیا کی تو بات ہی نہ کریں سوشل میڈیا تو ایک ہی پارٹی چلاتی ہے اور ان کا تو پورا ویسٹر انٹرسٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ فرطن کیچر ہوگی کہ لو جی پولیس نے یونیفورم پا کے کڑے ہوگی پیٹیشن بھی آگئی پیٹیشن بھی کراف قانون ہے اب اگین میری یہ ویو ہے کہ یہاں کیا تکلیف ہے جنوری میں 30th of janوری اس سال کی جب کیٹی کر کم پڑت تھی تو ایک کانون پاس ہوا تھا اس پنجاب حکومت نے اچھا it was known as the amendment in پنجاب police dress regulations 474 stroke c-1 اچھا یہ یہ notification تھا یہ notification میں لکھا ہے کہ in exercise of the powers conferred upon me بلا 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 amendment in standing order بلا 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 governor and chief minister may wear uniform on formal occasions like review of parades while addressing police darbars visiting police establishments or any such occasion as specified for encouraging the police personal and truth مطلب کانون پاس کر دیا کہ governor اور chief minister police کا uniform پین کے لوگوں کو motivate کرنے کے لیے special occasions جیسے police کی parades ہیں یا کسی جگہ پہ police کے ہاتھ جانا ہے ان کو motivate کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے دکھانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ اور ہم ایک ہیں ایک تو قانون بھی ان کے ساتھ تھا اور ظاہر ہے انہوں نے یہ ایسے نہیں کیا انہوں نے سوچ کے کیا قانون دیکھ کے کیا ادھوائز کبھی نہ کرتی وہ اچھا دوسری چیز یہ کہ نواز شریف صاحب نے بھی ایک زمانے میں جب وہ police academy کہیں گئے تھے تو وہاں ان کی بھی تصویریں ہیں وہ بھی چیف منسٹر تھے کہ وہ بھی یونیفارم پین کے کھڑے ہیں تو it's not a big deal میں سمجھتا ہوں police کا moral جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے آج کل کے زمانے میں جب moral لو ہے حالانکہ duty ان کی بڑی سخت ہے جس قسم کی ان سے duty لی جا رہی ہے جس قسم کی duty لی جا رہی ہے اس کی اوپر میں تفسر نہیں کروڑا مگر duty سخت ہے تو اگر اس وقت اس کے لیے اگر ان کو تھوڑا سی motivation دی اور تھوڑا سا اس کو glamorize کر گیا خواتین کی passing out پریٹ خواتین کو بھی message چلا گیا ایک تیر سے کئی شکار اور پھر انہوں نے بھی خواتین کیلئے ایک digital police station بھی بنایا اس کے اوپر بھی سب کچھ تیار give it a break for god's sake ان کو chief minister ان کو کام کرنے صاحب آپ نے کہا تھا کہ خاجعاصف نے کچھ عرصہ پہلے جو جنرل باجوہ کو یاد کر کے کچھ باتیں کی تھی کسی policy کے حوالے سے کہ پارلیمنٹ میں بلائے جائے تو باجوہ صاحب دبائی ہیں واپس آکے وہ ضرور اس حوالے سے بات کریں گے انہوں نے واپس آکے اس حوالے سے تو نہیں لیکن ایک ایسے شادی کی تقریب تھی باہدہوے شادی کی تقریب اس میں انہوں نے ایک ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں مجیبور احمان شامی صاحب ان کو پکڑ لیا ان کے کندے پہ بائیں کندے پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہماری جو قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے اس کے اوپر باقاعدہ حلف دیا قبر کی قسم کھائی شفاعت نصیب نہ اور اس طرح کی باتیں کر کے تین چیزوں سے انہوں نے انکار کیا ایک یہ کہ vote of no confidence میں یا حکومت کرانے میں ان کا کردار نہیں تھا اور دوسرا یہ کہ وہ extension کے نہیں چاہتے تھے نہ ہی انہوں نے کسی حکومتی شخصیت کو اس عرصے میں کہا اور نہ ہی انہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجوایا جس کا الزام ان پہ عمران خان صاحب آیت کرتے رہتے ہیں اچھا یہ سب چیزیں تو میڈیا میں اس کے برعکس ریپورٹ ہوتی رہی اور آپ کے تجزیہ میں اکثر اس کے برعکس بات کرتے رہے اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ باجوا صاحب یہ بار بار وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں اور اب اس حد تک آ گئے ہیں کہ وہ سابق آرمی چیف رہے ہیں لیکن وہ قسمیں کھا رہے ہیں کیوں بڑی انٹیسٹنگ باتیں کہیں ہیں انہوں نے یہ پہلی دفعہ نہیں پہلے بھی انہوں نے سپیشل صاحبیوں کو بلا کے اور یہی باتیں ان کو کہیں ہیں مگر کیونکہ کھا دیتے ہیں تو اچھا تھا کہ میں نے کہا تھا یہ دبائی سے آ کے کچھ بات کریں گے ایکسپرنیشن آنے والی ہے جنرل باجوا کی طرف سے اٹھائیس طریق کو جنرل باجوا واپس آ رہے ہیں دبائی سے تو یہ تو خبر دے رہا ہوں نا ہاں بالکل انہوں نے آل ریڈی تیار کر لی ہیں لوگ جو کہ یہ کیا کہیں وہ کچھ کہیں گے مگر جب وہ آئیں گے تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ کہیں گے ہماری ملاقات ہوئی ہے کھینل باجوا سے اور وہ تو یہ کہتے ہیں یہ کہ وہ یہی بات تھی کہ وہ بڑے پریشان ہیں دیکھئے جب وہ باہر تھے نا وہ جب باہر نکلتے ہیں نا تو اگر پبلک میں کہیں بھی جاتے ہیں نا شاپنگ مال گروسریز لینے فرانس گئے تھے آپ کو یاد ہے وہاں پر کیا فرانس میں بھی گئے تھے اور پی ٹی آئی والے پڑ جاتے ہیں تو بڑی بہت شرمندگی کا باعث ہے نا یہ بات کہ آرمی چیف اپنی اہلیا کے ساتھ دونوں سکسٹی پلس وہ جا رہے ہیں کہیں اور پی ٹی آئی والے پڑ جاتے ہیں ان کو کالی گروہ شروع ہوجاتی ہے وہ سڑکے اس طرف ہوتے ہیں ادھر سے شروع جاتے ہیں تو بستہ بن جاتا ہے تو ہی اس ویری کین کہ اپنا نام کسی طریقے سے کلیر کیا جائے اس لیے یہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ صحافیوں نے جو باجوہ صاحب کی بات کرتے تھے ان کو انسٹرکشنز آئی ہیں اوپر سے کہ یار باقی ٹھیک ہے باجوہ صاحب دی گل نہ کرے کرو ہمارے چیف ہیں چیف رہے ہیں چھوڑ دو تو ایڈوائس بھی آئی ہے کہ باجوہ صاحب کی بات اس مطلب ہے تکلیف ہو رہی تھی ان کو اچھا اب باجوہ صاحب کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہوں گا بیکوز میری ان سے اتنی لمبی چھوڑی واقفیت تو نہیں ہیں مگر میں نے ان کو بڑا کلوسلی وانیٹر کیا تھا اور وچ کیا تھا اور کچھ باتیں مجھے میری علم میں بھی ہیں اچھا اب بات یہ ہے کہ لیٹس ٹارٹ ویڈا تھرڈ تھرڈ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نواز شریف کو باہر نہیں بیجا اس سے کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس وقت صرفتحال ایسی تھی کہ ان عمران خان صاحب کی اپر اول کے بغیر یہ باہر نہیں جا سکتے تھے اور اس وقت عمران خان صاحب نے اپنے شوکت خانم کی ڈاکٹرز کو بھی بلا لیا تھا اور ان کو جو ایڈوائس دی جا رہی تھی اس وقت وہ یہ تھا کہ اگر خوزانہ خواستان نواز شیف کو کچھ ہو گیا کچھ ہو گیا تو پھر یہ صاحب گورنمنٹ کی اوپر آئی گی بات تو اگر کوئی بیجنے والا ہے باہر وہ تو عمران خان تھا مگر اس وقت ایک محول بھی ایسا کریئٹ ہو گیا تھا پلیک لیٹس پلیک لیٹس گر رہی ہیں یہ ہو گیا ہے وہ نہ ہو جائے اور پھر عدالتیں بھی گھبرا گئی تھی تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈریکٹلی نہیں بیجا تو شاید اشارہ ہو گیا ہو نواز شیف والوں کو کہ آپ عدالت کو سکسے رجوع کریں اور ادھر سے اجازت لیں ہماری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی ہم نہیں کہیں گے کہ ان کو روکا جائے پھر خان صاحب چھوڑتے ہیں تو چھوڑتے ہیں we will not be a problem تو یہ نہیں کہ ان کو جانے دیں یہ کہ ان کو اگر آپ ہم نہیں کہتے کہ ان کو روکیں ایک ہے کہ جائیں آپ ان کو جانے دیں دوسرا یہ ہے کہ ہم نہیں روکتے آپ نے کرنا ہے تو آپ کریں آپ کا فیصلہ تو یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا وہ ڈر گئے تھے کہ یہ کچھ ہو ہی نہ جائے پھر انہوں نے دیکھا کہ باجوا صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کا ہے اور باجوا صاحب نے پہلے بھی خان صاحب کو ایک دو ہدایت کی تھی کہ دیکھئے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں یہ نہ کریں امران خان نے الزام بھی لگایا ہے کہ باجوا صاحب was soft on the opposition تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باجوا صاحب didn't want confrontation اچھا اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹا سا کیس سناتا ہوں جس سے شاید اور بھی کوئی شروعشنی پڑھے میں جب وہ کرکٹ بورڈ میں تھا تو دوزار سترہ میں ہم نے چیمپین سروفی جیتی جب ہم نے چیمپین سروفی جیتی تو باجوا صاحب آمی چیف کرکٹ میں بڑی دلچسپی رکھتی تو انہوں نے دعوت دی کہ جی پی سی بی کرکٹرز کو لے کے آئے جیسے اب آسیم انیر صاحب نے دعوت دی ہے کرکٹرز کو کہ ان کو لائے میں ان کا کھانا کرتا ہوں مگر اس وقت تو کوئی ایسا موقع نہیں تھا کوئی جیتے ہوئے تو نہیں تو انفیکٹ ہارے ہوئے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تھاپ لگانے کے لیے تو باجوا صاحب نے اس اگر گوڈویل جیسچر کہ ان کو تھوڑا سا تھاپ ملے اچھی تو ہمیں بلایا تو میں لے گیا ٹیم کو تو وہاں پھر چھوٹی موٹی سویش ہی چوئی اس وقت وہ تو ایک نورمل چیز تھی باجوا صاحب مجھے سائیڈ پہ لے گئے آج یہ پہلی دفعہ میں یہ بات کہنے لگا ہوں پہلی دفعہ جب وہ سائیڈ پہ ہو چکے ہیں آف سائیڈ تو باجوا صاحب مجھے سائیڈ پہ لے گئے دوہزار سترہ کی بات ہے نواز شریف ڈسکوالیفائے ہو چکے تھے آہاں بلکل دوہزار سترہ میں ہو چکے تھے تو باجوا صاحب نے مجھے کہا کہ ان کا احد پتہ تھا کہ میری کچھ تعلقات ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ذاتی آچہ تو مجھے الگ لے گئے تو کہنے لگے سیٹھی صاحب یقین کریں آہاں میں نے میرا کوئی رول نہیں ہے نواز شریف کو نکالنے میں میں نے جب انہوں نے نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ جیوڈیشل کمیشن بنانی ہے تو میں نے ان فیکٹ یہ سوچا تھا کہ ان کو ایڈوائز کروں کہ مت کریں یہ جیوڈیشل کمیشن جی آئی ٹی جی آئی ٹی نہیں جیوڈیشل کمیشن پہلے میرا صاحب نے سپریم کوڑ کو کہا تھا نا انہوں نے پھر ایک کمیشن بنائی جس کے پھر جی آئی ٹی بنی میرے جو ایڈویکٹ جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ آپ مداخلت نہ کریں آپ رہنے دیں جو وہ پرائمیسٹر کرتے ہیں وہ کریں تو میں نے دل میں سوچا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں میاں صاحب کو یہ بتا ہوں کہ میرا کوئی رول نہیں ہے آپ کو گرانے میں یا آپ نے جو سپریم کورٹ کے ذریعے اپنے گلے یہ چیز ڈال لی ہے یہ اس کی وجہ سے یہ سب پچھ ہوا ہے میں نے نہیں کہا تھا کسی کو بھی کہ یہ آپ کریں ان فیکٹ میں تو اس کے خلاف تھا پھر مجھے یہ بھی کہنے لگے کہ دیکھئے مجھے تو نوازشی صاحب پسند ہے دل میں میں نے سوچا ظاہر ہے پسند ہونگے تو انہوں بنایا تھے چکے تھے چکے تھے بناتا تھے پسند ہونگے بارال اس وقت انہوں نے یہ اس قسم کے ان کے خیالات تھے he was not anti نواز میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہوا اس وقت ان کی جو نوازشی صاحب چھٹی ہوئی اس میں ان کے ادارے کا زیادہ بڑا رول تھا خود ان کا اپنا رول اتنا نہیں تھا تو یہ پہلی بات تو میں اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ انہوں نے اس چیز کے اندر کوئی رول نہیں ادا کیا صرف صاحب آپ نے کہا تھا کہ خاجہ عاصف نے کچھ عرصہ پہلے جو جنرل باجوا کو یاد کر کے کچھ باتیں کی تھی کسی پالیسی کے حوالے سے کہ پارلیمنٹ میں بلائی جائے تو باجوا صاحب دبائی ہیں انہوں نے واپس آ کے وہ ضرور اس حوالے سے بات کریں گے انہوں نے واپس آ کے اس حوالے سے تو نہیں لیکن ایک ایسے شادی کی تقریب تھی باہد اوے شادی کی تقریب اس میں انہوں نے ایک ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں مجیبور احمان شامی صاحب ان کو پکڑ لیا ان کے کندے پہ بائیں کندے پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے نا صرف یہ کہ ہماری جو قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے اس کے اوپر باقاعدہ حلف دیا قبر کی قسم کھائی شفاعت نصیب نہ ہو اس طرح کی باتیں کر کے تین چیزوں سے انہوں نے انکار کیا ایک یہ کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں یا حکومت کرانے میں ان کا کردار نہیں تھا اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسٹینشن کے نہیں چاہتے تھے نہ ہی انہوں نے کسی حکومتی شخصیت کو اس عرصے میں کہا اور نہ ہی انہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجوایا جس کا الزام ان پہ عمران خان صاحب آیت کرتے رہتے ہیں اچھا یہ سب چیزیں تو میڈیا میں اس کے برعکس ریپورٹ ہوتی رہی ہیں اور آپ کے تجزیہ بے اکثر اس کے برعکس بات کرتے رہے ہیں اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ باجوا صاحب یہ بار بار وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں اور اب اس حد تک آگئے ہیں کہ وہ سابق آرمی چیف رہے ہیں لیکن وہ قسمیں کھا رہے ہیں کیوں بڑی انچسٹنگ باتیں کہیں ہیں انہوں نے یہ پہلی دفعہ نہیں پہلے بھی انہوں نے سپیشل صحافیوں کو بلا کے اور یہی باتیں ان کو کہیں ہیں مگر کیونکہ بات رکتی نہیں ہے کہیں نے کہیں پھر آ جائے دیئے بات ان کا جو رول کردار جو رہا ہے تو پھر میرا خیال ہے جب میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ وہ کلپ دکھا دیتے تو اچھا تھا کہ میں نے کہا تھا یہ دبائی سے آکے کچھ بات کریں گے ایکسپارنیشن آنے والی ہے جنرل باجوا کی طرف سے اٹھائیس طریق کو جنرل باجوا واپس آ رہے ہیں دبائی سے تو یہ تو خبر دے رہا ہوں نا ہاں بالکل انہوں نے آل ریڈی تیار کر لی ہیں لوگ جو کہ یہ کیا کہیں وہ کچھ کہیں گے مگر جب وہ آئیں گے تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ کہیں گے ہماری ملاقات ہوئی ہے جنرل باجوا سے اور وہ تو یہ کہتے ہیں یہ کہ وہ یہی بات تھی کہ وہ بڑے پریشان ہیں دیکھئے جب وہ باہر تھے نا وہ جب باہر نکلتے ہیں نا تو اگر پبلک میں کہیں بھی جاتے ہیں نا شاپنگ مال گروسریز لینے فرانس میں بھی گئے تھے اور پی ٹی آئی والے پڑ جاتے ہیں تو بہت شربندگی کا باعث ہے نا یہ بات کہ آرمی چیف اپنی اہلیا کے ساتھ دونوں سکسٹی پلس وہ جا رہے ہیں